تے دل کرے کہ محفل پاک بھی کرانی پھر سوچن کے خرچہ بھی نہیں ہے کی کریے اتنا انتظام کی تو کرانگے تے دل بھی خیال آیا ہو کہ رہے گا ساڑے انتظام واسطے بیٹھے سبحان اللہ وہ تے دلاندیاں چیزاں بین دے نہیں تو آپ نے نا پجے چنے لے کے تھوڑے جے پجے چنے لے کے وہ وچھ رکھے تے ایک تلاوت ہوگی نات ہوگی کسی نے نبی پاس سمدھی ملا دے پاک تا ذکر پاک کی تا شاہد الرحیم رحمت اللہ تعالیٰ فرمان دل میں ساؤں گیا میں کی ویکیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب تشریف لیا میں خواب ویکیا کہ بہت سارے جلیل القدر صاحبہ اکرام اولیاء اکرام نبی پاک علیہ مجلس بچ بیٹھے نہیں اور تھوڑی دیر بعد ایک شخص اندھا حضور اے نظرانہ فلان جگہ تو آیا اے فلان جگہ تو آیا شابد الرحیم فرمان میں نبی پاک فرمان رکھی آو رکھی آو سارے اندھے اوجلے نظرانے سن کسی نے چابل بنائے نہیں کسی نے بریانی بنائی کسی نے جنابے والا حلیم بنائی کسی نے کھیر جو بھی سن نظرانے او جدو نبی پاک نے بارگاہ بیچ پہنچ گئے تو او کسی نے آ کے تے او چنے پڑھائے سبان اللہ چنے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چنے لے چوڑیج پالے تے شابد الرحیم فرمان دل میں بیکھا نبی پاک اونا چھاتھ ہمارے سبان اللہ تو احباب نے پچھا یا رسول اللہ ایڈے دے قیمتی نظرانے تے اتنے اتنی محبت نہ لائے نے تے آپ او سارے ہوتے رکھے نے تے چنے بے چھاتھ مار دے نے او جنہ انہی گالے کیتی تے نبی پاک او پھاڑ کے نا چنے جو میں او کھا دا چھٹا نہیں دے دا ہوں دا سبان اللہ او سارے نظرانے ہوتے نا ان چنے سٹے سبان اللہ فرمایا بڑی بڑی قیمتی تہائف لوگاں نے ساڑی نظر کیتے نے پر جنی محبت نہ عبد الرحیم نے چنے کا لینے نا تو اصل چیز اللہ دی بارگاہ بے جڑا بے وہ انتظام و انسرام یا قسرت تعداد نہیں بلکہ اخلاص اور للہیتیں کہ کنی کنی محبت دے نال نبی پاک صلی اللہ بارگاہ بے چنز رانے عقیدت پیش کیتا ہے میں عرصہ ہو گیا زیان دی ناز سننے میں قدیم اتمنی ہوئے لیکن آج میں دی ناز سنی تھے میں انہوں لگیا کہ نہیں یہ پتر ناز کھا من گیا میرا پرہ آئے ناز کھا عرصہ ہوگا ایسی کٹھے ہی جانے میں قدیم اتمنی ہوئے دے آج انہیں بھی ناز پڑی سنی پڑی درداری پڑی میں بے کہ پریشان ہو گیا کہ پتر تیری شادی تو پہلی درد شروع ہو گیا پتہ نہیں کڈا کو روحانی بیا ہونا تو اللہ تعالیٰ تو انہوں برکات عطا فرمائے او لگن جی ڈی آجی دی محفل وچھ محسوس ہو رہی او والی لگن اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آپنو اور آپنی نسلان رب العالمین اپنی غلامی عطا فرمائے دوسرا ایوی میں بھی ہرہ سن چونکہ ریکارڈنگ کو ایوی نہیں سکر رہا کہ سارے توجہوں نہ سوندے پیسن ایوی ناد خانہ واسد بیڑی لکن دی پہ اچھا پڑھ لیں ترکارڈ کوئی نہ ہوئے تو میرا خیال ہے ای خوش کے سمجھ دی تو آڈی کے لوگ ساری توجہوں سوندے پیسن تو پھر میں تھوڑا جا متزبزب ساں پہ کیڑی آیت پڑھا تکی بیان کرا پھر دل پہ خیال آیا کوئی آیت پڑھ لو اتھیکڑی نبی دی شان موک جانگے جیڑی بھی یوں کرو گے وہ دے بھی چونی کلونا تو سورہ دوہا تیسویں پارے دی چند آیات پڑھنے دی سعادتہ سلکیتی رب العالمین ان آیات نوں سمجھ کے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے ٹائم انشاءاللہ میں دس بج کے بیس منٹ دے اپنے گفتگو ختم کرانگا انتہائی توجہ نہ دیکھنا ہے یہ نظامِ قدرت تے کہ اللہ نے انسان دے اندر ایک دل رکھی ہے انہوں عربی وچ قلب کیا جاندہ ہے کی کیا جاندہ ہے قلب دو قلب اندینے ایک کاف کتاب آلا اور ایک دو نکتے آلا اگر کاف کتاب آلا ہوئے تو دا مانا ہوندہ ہے کتا اور اگر کاف نکتے آلا ہوئے قلب تو دا مانا ہوندہ ہے دل تو دل نوں قلب کیا جاندہ ہے قلب دا مانا ہوندہ ہے بدلن آلا کی مانا ہوندہ ہے بدلن آلا جنہ میں مطمئن ہو یہ تھے شاہ صاحب تقریر کرنا کدھی بھی نہیں کیتے کی تھی کیوں میں انہوں پتہ ہے انہوں نے توجہ نہ سننی میں کڑھی بھی بریگ گال کرا تو اس انہوں کرنی پہن دی اور اسے میں کدھی اس نے یہتنا نہیں آیا کہ شیر پڑھا گا تو بلے بلے ہوئے گی لیکن یہ کہ میں تو انہوں ضرور کم آنگا چاہ پینڈا لے سامنے دنے کہ نال دے پینڈا مولوی سستے پالاب گیا ہے اسی تاجکل کو پروگرام علیہ بے تو اسے انہوں نے نال منظوری بھی کلنی ہے جتے تون داس ہزار گڑی دا کرایا کلنا نا اتھے نال ڈی سیو دی منظوری بھی کلنی کہ تینوں اجازت میں لگی میں پرنی ہم بشرت چونکہ سیکرٹری فون سوندہ رہی دا بہت سارے کار دن لیکن جتے دیل کرے ہوتھے جائی دا یہ تو بس فیتوڑے نال پیار ہے کسی آ رہی اللہ قبول فرمائے تو قلب نو قلب کیوں کیا جاندہ ہے قلب دھمانہ ہوندہ ہے بدلنالہ تو دیلنوں قلب اس واسطے کیا جاندہ ہے قدی ایک اسینل جڑیا ہوندہ ہے قدی ایک اسینل جڑیا ہوندہ ہے قدی ادا روح کسی پاسے تبدیل ہویا ہوندہ ہے دیلنوں دیل کیا یہ سے واسطے جاندہ ہے کہ اے دے منظور نظر بدل دے رہی دن قدی کوئی دیل چاہ جاندہ ہے قدی کوئی دیل چاہ جاندہ ہے قدی اس واسطے لنوں قلب کیا جاندہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے کہ ہر جسم دے ویچے کے دل رکھیا وہ جدہ نہ لگ جان دینا پھر نہ رات دی فکر ہوں دی نہ دن دی فکر ہوں دی نہ کھان دی فکر ہوں دی نہ پین دی فکر ہوں دی تیجے کتے او نالبے یا کتے جدہ نہ دیل لگاوے ادھنا گالبات نہ ہووے تیجے پھر رات پا میں بارہ کیتے ہیں دی چھوٹی جی ہووے لیکن او لنگ دی نہیں اے نظام ہے اللہ تعالیٰ دی حکمت دے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلمت ویدہ نزول بند ہو گیا بارہ دی پنجی دن یا چالی دن واسطے جناب جبریل بھئی لیکن نہیں آلے ہن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلمت دا دیل لگیا سی اللہ دی انگلہ سننتے سبحانہ اللہ ہن جدو قاصد پیغام لیکن نہ آیا جبریل پیغام لیکن نہ آیا قرآن دا نزول بند ہو گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلمت دی طبیعت اکتہ ہڑ دا شکار ہو گیا آپ پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں کی بجائے وہ پیار دے سنا لے کے کیوں نہیں ہوں دا پتہ نہیں کی معاملہ ہو گیا آپ پریشان نہیں تے اس سے پریشان نہیں دے گئے تو پھر بخار بھی چاڑے جاندہ ہوں دا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلمہ آپ دی جسم مبارک بے بخار ہو گیا آپ دو تین دن تحجد بلے اٹھے نہیں آپ دی چاچی ام جمیل ابو لابدی بیوی چونکہ وہ مسلمان نہیں سی انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلمہ انہوں مینہ ماریا کہنے لگ دی محمد لگ دا تیرے رابنے تینو چھاڑ دیتا ہے انہیں دن ہو گئے تو جھاگ دا جھوگ دا کوئی نہیں کچھ پہلو نبی پاک پریشان کہ سنا کون نہیں ہے اندھا پیا تک کچھ دوالے آنے ہیں مینے مارنے شروع کر دیتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوری طورتے اٹھے توافِ کعبہ کرنے باستے چلے گئے قابدہ تواف کردے پہنے اور نال نال آپ دے دے لیے خیال آ رہا کہ کی وجہ ہے جبریل سنا لے کے کیوں نہیں آ رہا اوہ محبت دا سنا لے کے کیوں نہیں آ رہا راب دی ترفون جیڑا کاسر وہی لے کے اندھا سی کیوں نہیں آ رہا آپ توافِ کعبہ کردے کردے چوکھڑتے گئے ہاتھ رکھے اکھا بچ آنسوں نے اجازت مانگ دینے کہ سونیاں اجازت تو رہے تے ڈگ پئیے رب العالمین دی ذات مشاہدہ فرماری راب تعالی نے بیکیا کہ محبوب دیا کھانی پلکا ہوتے آنسوں کھڑے نہیں راب نے فرمایا جبریل ارض کیتی جی رب جلیل فرمایا جا صدر دیا بلندیاں چھڑ کے محبوب دی بارگاہ بے ٹر جا میرے محبوب دیا آنسوں ڈگنے نہ پہن جا کے قیدے ودو ہا بل لئی لئی ذات سجا ماں بدہ کا رب و کب ماں کلا کائنات دیا لاریا لوکان دے چھوٹے تے کوجے تے نکمے تے کارے محبوب ہون پر جن نے جدنا یاری لائی ہوئے کدی کسے نو چھڑیا نہیں سونیاں جنے ایدے کوجے محبوب ہوکے ہون کدی اونا چھڑیا نہیں سونیاں جدہ بدو ہا دا چیرہ ہوئے انو چھڑے تے کی بے دل جدیاں بلیل دیاں ظلفہ ہون انو چھڑے تے کی بے دل کر دے ماں بدہ کا رب و کب ماں کلا سونیاں نا تیرہ رب تیرے تو نراز ہوئے نا تیرے رب نے تے نو چھڑے نا تیرے رب نے تے نو نراز ہوئے تا نا تیرے رب نے تے نو اچھا میں بدو ہا لیلے ازا سجا جاتے پیشاں جام آنگا لیکن ایک دوستانو چیزیں داستا جام آنگا او کیونکہ لوکی محبت دے کبنون لب دینے ڈائیجیسٹرہ مچوں فلمہ وچوں ڈرامیہ مچوں کسی اور جگہ تو نہیں ملے گا کسی اور جگہ تو نہیں ملے گا ہون تسی لڑ دے لڑ دے ترین دیو دوستان بے لیا نا نراز کی ہو جاندی کیا کسے نو پتا ہے کہ لڑائی دے کنے طریقے نہیں قرآن میں ذکر ہے ماں بدہ کا ربوں کا و ماں کلا لڑائی دے دو طریقے نہیں ایک اندہ پکی پکی چندی کر آ دیں نکل بے یہ تھو جنہوں اندہ نے ورکہ ہی پار دیں ایک کون دہ ایک وہ والی لڑائی ہوں دیں جنہوں اندر میں دماغ خراب دو دن لگنگے ٹھیک ہو جائے گا وہ وقتی طورتیں نراز کی ہوں دیں ماں بدہ کا ربوں کا و ماں کلا سوڑیا نا تیرا رب تیرے تو نراز ہویا ہے تیرے نا تیرے رب نے تیرے چھڑیا ہے رب نے دویں نراز کی ہیں دا ذکر کا دیتا کیوں کوئی بات چموچ ہو کے اے نہ دے کہ رب نے چھڑیا سی رب نے کیا سوڑیا میں نہیں چھڑیا لیکن رب نے فرمایا سوڑیا میں نراز بھی نہیں ہویا رب نے فرمایا محبت دیر پہ ماننے دی خلافے جدو کسی نا پیار ہو جائے پھر چھڑن لڑائیا لیکیڑی گا لے جی میں یار راضی ہو بھی انجی کار چھڑو تو فرمایا ماں بدہ کا ربوں کا و ماں کلا تو بیوی نو جدو میں نراز ہوئی ہے تے ایک دو نباس تے نراز ہوئی دا پکا پکا نراز قدی بھی نہیں ہوئی دا بڑی کو سخت کلامی ہو جائے تو چپ کر کے باہر نکل جو بیوی نو بولن دا ہی دا بندہ چپ پی رہنا چاہے لوکی آن دے نا کہ بندہ بیوی اگے بول دینے چپ کر جان دے یہ اللہ تعالیٰ نے خاص حکمت رکھی جدو بندہ بول دا پھر بیوی اپنے کاری جان دی تو بندے دی خموشی رہنی یہ دو بچ بہت ساری حکمت دی اور بیوی دا بول دیا رہنا اس واسطے اگر محبت دا قائدہ ماں بددہ کاربوکا و ماں کلا ادنان بھائی قرآن نے کی دسیا کہ قدی قدی بس اہمیں ایک دو دن واسطے نراز کیوں دی قدی قدی پکی اور شابی دا قانون کی کہ بیوی نہ کر دی بھی پکی پکی لڑائی نہ ہوگی ٹھیک ہے اور وہ سب توں اینجی کہلو کہ بندہ نل کی سمدہ نہ اہل کی سمدہ ہوندہ جدہ کوئی ایک بیوی نہ سنبھا لی جائے بعد دے لوگا نو کی ڈیل کرے گا تو اپنے اندر ایک قابلیت ہونی چاہی دی بندے نو اپنے بیوی نو سمجھنا چاہی دے کہ وہ کس طریقے نرازی ہوندی کس طریقے نرازگی نو دور کرنا ہے کی میں وہ گلنہ سنا دی کدو سریعت سندی کدو توتو لگی ہوندی بس جدو یہ سمجھ لیا بس سمجھو اس محفل کرانے دا مقصد بورا ہو گیا تو محبت دا قنون کی دسیہ لڑائی دو طرح دی یارانہ جڑی لڑائی ہوندی وہ لڑائی نہیں ہوندی ہاں جدنال پیار ہو بہتنا تو لڑائی اصلوں ہوندی نہیں یار بیلینو پھر دو طرح نرازگی ہوندی یہاں تھوڑے دن دیتی یہاں پکی پکی تو رابہ نے فرمایا ماہ بدہ کا ربوں کا نہ تیرے رابہ نے تیروں چھڑے آئے کہ نہ تیرا رابہ تیرے تن راز ہو گیا حضرات پھر واپس آئیے اگر سمجھو تے کیا بات ہے امی جمیل نے مینا کی ماریا سی کہ تیرے رابہ نے تینوں چھڑ دیتا ہے اے مینا ماریا سی جیدی ویہ تو صورت نازل ہوئی توجہ ہے جی اچھا کسے بندے بچ اختلاف ہو جاندہ میں مثال دیتا ہوتے ہیں مامو جی منو دیں دن پانچہ زار میں نا جی نہیں نہیں میں دس زار لے کے جانا ہے میرے گل سنانے پریشان نہیں ہونا مثال سمجھانا ہوا سے میرے نا جو روڑا پیجاندہ اس گل تو پیسیاں دا سور پید روڑا پیجاندہ یہاں تو میں چھاڑی شناتی یہاں ہو دیشن روڑا موک گیا ایدر ادر ادر گالے کرن دا کوئی توک ہے جی کیوں پائی تاڑا نام کی احلیاس بھائی روڑا کی دا ہے ایک سور پیدہ یا میں چھاڑی شناتی یا دیدن روڑا موک گیا ایدر ادر دو دیئن گلہ روڑا موک گیا نہیں ارز کی تی باری طالعہ روڑا تی اینا سی امی جمیل نے کیا سی محمد رابن محمد نو چھڑ دیتا تی مولا تو صدہ فرماندہ ماں ودہ کا ربو کا وماں کلا ولالا خیرتو خیر اللہ کا منا لولا مولا جیڑی گلدہ روڑا سے وہ باد بھی ذکر کیتی ہے ودوہا واللیل ازاز جائے پہلے کہیں جیڑا روڑا ہوتے ہو تا اگلے پاسے ہو جی دی بھئے تو صورت دا نزول ہو یا ہوتے گالیب باد بیچے مولا ہونے اے عداس دے کہ اے ودوہا محبوب دے چہرے انوردی قسم کھا دیا اور واللیل ازاز سجا محبوب دیا زلفان دی قسم کھا دی مولا ہی دی وچ کی حکمتیں وہ دی وچ حکمت کی یہ کہ جو دو یاراں بیلیاں نا نرازگی ہو جے نا توجہ کرنی جو دو یار بیلی نا بیوی نا نرازگی ہو جے تا پھر پتر اوٹھے مسئلہ دے سلوشن واسطی کتاب باہنی کھول کے بھائی دا پریا پنچائٹ نہیں لائی دی جی دے تو بغیر نا رہی دی ہوئے ان واقعی دا تو اڈا سونا یار چھاڑ پنا چھاڑی یار یہ کوئی لڑنا لی گا لے وہ تھے صفائیاں نہیں پیش کری دیا وہ تھے جاندیائیں مسئلہ نہیں شروع کرنی دا راب تعالیٰ نے دسیا کہ محبوب پریشان سی کہ جبریل کیوں نہیں آیا حالانکہ جبریل کسی اور حکمت نہیں بیتوایا لیکن تھلے مینے وجہ سن کے محبوب راب نے انہوں چھڑ دیتا فرمایا محبوب تسی پریشان ہو کہ راب نے چھڑ دیتا راب نے صدی اور گال نہیں کی تھی راب نے محبوب تسی چیرہ بدوہا دی قسم کھا دی بلیل زلفان بھی قسم کھا دی کیوں جدو یاد میں ایک دو طریفہ کی تھی ہیں میرا دل لاندہ یار نو لڑائی پول جاندی یار نو یاری یار راب نے وہ گالی پیچھے کار دیتی گیڑی لڑائی آلی سے فرمایا گالی بات بیچ ہوئی پہلو دا سونے آئے دا سونہ تیرا چیرہ اینیا سونیا تیریا زلفان اور کوئی شاید سونی نہیں سی حضرات توجہ فرماو جیرے شادی شدہ ہو گیر شادی شدہ ہو مسئلے دو سمجھنے دی کوشش کرو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ دا فکر چیرہ سونہ سی فکر زلفان سونی ہے سم بھئی ہے تے نبی سرد بھڑا تو لے کے پیرا دیا نمہ مبارکہ تک سارا ہی سونے لیکن جی دو کسے دی سونے دی تریف کری دی تو پھر یہاں چیرے دی کری دی یہاں زلفان دی کری کی سمجھیں بھئی سمجھ آگئی میں ستو وانڈر نہیں کرنی کیونکہ لائپ جا رہی پھر لوکی آکھن کے ہاں جی ہاں تو جدو لڑائی ہو جائے پھر اوڈا تریقہ کار کی جدو انہوں کوئی ڈاؤٹ ہو بھی تو انہوں کہی دا پھر ایڈی سونے ان چھاڑ کے میں کتھ جانا ہے منہوں کنے دینی سے پھر اوڈا دو تیم تریفہ کری دی پھر انہوں گالبی پولے جانتے تو محبت دا ایک طریقہ کار میتھر دیتا کہ جدو اقتلاف ہو جائے پھر اوڈا مسئلے نہیں چھیڑی دی انہوں دے اوڈا گالب مکائی دی انہوں دی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام نے پوچھا آدم تینوں منہ کیتا سی دانہ کھان دوں تو دانہ کیوں کھا دا اور اللہ تعالیٰ نے شیطان نوی آکھا جدو تینوں آکھا سیدہ کھاتے تو سیدہ کیوں نہیں کیتا حضرات دو انہوں سوال کیتا دو انہوں دا جواب سننا ہے شیطان جیڑا سی اور راندہ درگاہ کسے گلت ہویا اور جناب آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے خطاب معاف کیوں کی تھی یہ دے پیچھے کے لوجیک جدو شیطان نو پوچھا کہ تینوں جی دو آکھا سیدہ کھاتے تو کیوں نہیں کیتا انہوں کو دلیلہ دینیے شروع کر دیتی ہیں انہوں نے کہا میں آدم نالو آلہ ہمیں انہوں کیوں سیدہ کھاتے ٹھیک ہے حالوں دی پولے کھاسی ہو دا لیکن جناب آدم علیہ السلام دھانہ کیوں کھاتا کیوں کہ آدم علیہ السلام جنت وچ گردہ گردہ پھیر دیسا اللہ دا قرب لاب دیسا وہ خوبصورتی رنائی جیڑی سی وہ اللہ تعالیٰ دی ذات دی طرف جیڑی سی کھچی لگی جان دیسی کہ کسے طریقے میں ذات روو وہلہ جی نیڈی سونی جنت بنائی ہے شیطان نو اس رازدہ پتہ لگیا پی آدم راب نو لاب دا پھیر دا شیطان نے کی آکھا آکھا آدم میں دھانا کھالا تینو راب لاب جائے جناب آدم نے دھانا اس واسطے نہیں کھالا سی کہ راب نے منع کیتا سی نا اس واسطے کھالیا کہ اے دے کھاننا میں راب دا قرب آسل انہوں نے کل ایک ریزنیبل دلیل ہے ایسی کہ نہیں کہ اللہ منو شیطان نے آکھا سی مہد ترے قرب آسلیں کیتا یہ علاق چیزیں غلط ہو گیا ٹھیک ہو گیا یہ علاق چیزیں لیکن جدو اللہ تعالیٰ نے شیطان نو پوچھا پی تینو آکھا سجدہ کہا تو سجدہ کیوں نہیں کیتا انہیں کیا مہد توالا مراب نے فرمایا فاخروج انہ کا منصہ آگر نکل جا زلیلہ منو دلیلہ دینا منو نہیں پتا پی تو کیوں کیتا جدو آدم نے پوچھا آدم تو دانا کیوں کھا لیا عزقیتی مولی ربنا زلامنا انفوسانا مولا جو بھی ہو گیا معاف کر دیں مولا اتھمہ دلیلہ کی دیں آکھا یا اللہ کوئی بحث نہیں کوئی گل نہیں میرے کوئی گلتی ہوگی تو معاف فرما دے رب نے فرمایا اگے تک تو میرا بندہ بن کے دنیا تھے ریاں میں پون تو تو معافی تیری ہوگی ہن میں تیج نبوت عطا فرما دا جناب آدم علیہ السلام نو نبوت جیڑی سی تیج نبوت جی رہا ہونا اعلان نبوت کیتا جنت و جنسی کیتا بلکہ دنیا تھی آتے تیک لوگ کی آنے نے غلطی میں کہا غلطی ہوئے تیج نبوتاں دیتی ہیں جانے ہیں نہیں ایک غلطی نہیں سی اے صرف ایک محبت دا امتحان سی آدم علیہ السلام پاس ہوگے فرمایا ہون تنو تاجے نبوت عطا فرما دا تو ای طریقہ کا آرے محبت دا جدو لڑائی ہو جائے پھر مسئلے نہ شروع کرو سچا چوٹھانا کرو جدے بغیر نہیں رہا ہوندی یا اتھے معافی مانگلو یا پھر چو پکارو پھر مسئلہ حال دو جا رہے تو رب العالمین محبت دا ایک طریقہ کا دسیا آو حضرات توجہ فرماو عربی وچ جدو قسم کھانی ہوندی یہ تے عربی دیلے لوگ نے اتنا حرفانہ قسم کھانی نہیں یا وانل واللہ یا وانل باللہ یا تانل تلہ جیلے دو سدبائی سعودیہ رہے کہے وہ عربی انجی قسم کھانی نہیں واللہ مافی مشکل باللہ مافی مشکل تلہ ایک خاص جنہوں پینڈو ٹائپ دی عربی مجھ استعمال ہوند ہے اس وقت شہرہ میں چوکا تلو بھی بول دیں باللہ تلہ وہ خاص پینڈا مجھ لفظ بولے جان رہے اور رب تعالی نے اے نہیں فرمایا ادوہا اے نہیں فرمایا اللیل ازا سجا بلکہ کی فرمایا ودوہا محبوب تیرے چہرے دی قسم واللیل ازا سجا محبوب تیرے زلفان دی قسم انہیں ایک سوال میں کر لگا ماں قسم کتے کھا دی جان دی تو اسی سست نہیں ہوگی میں تانو شیر بھی سنا ساکنا لیکن میں توری چہرے دی توجہ بھی ایک تو پھر میں دل کے ادھا بریگ بریگ اللہ کریئے تاکہ سمجھاوے راب نے قسم کھا دی راب نے قسم کھا دی انہیں میرا سوال ہے قسم کتے کھا دی جان دی قسم اتھے کھا دی جان دی جتے اغلا بندہ یقین نہ کرے میں مثال پیش کرنا میں کیا افضل بیٹھا ہے افضل نے کیا یار سعودہ دے دے دو کمینے دا تیرنو پیسے دے دا گا افضل میرا بیلی نے کیا افضل جی لیتے جاؤ پر میرے نال ہی صدار بندہ ہے تو اسی پیسے پتہ نہیں ہوں کی کرنا ہے میں مثال دینے ہوں افضل پتر نراز نہیں ہوں بس تیرنا پیار ہے تیرنا نال لے لیا اور میں نے کسی نہیں جان دینا ہے اچھا کھڑنا نہیں کہنا لگا جی افضل جی لے جو جننے بزید ساری دکان تو اڈی کوئی مسئلہ نہیں اپنی کارال ہی گا لے میں کیا بس چھئی کبھی میں نہیں کہنا تھا ایک اور بندہ آ گیا جیڑا کو وارا جا چرسیوں نے آ گیا کہ افضل ایڈ سکٹائی ڈبی دے دیتے تیرنا شاملو پہ دے انہوں نے گھنڈ نکڑے تھوں تو تیر چوٹا بندہ تیرہ میں اعتبار کی کرا تو پیسے لے جیتے مغرب میں انہوں کسے دے نہیں ہون میرا تی اعتبار اس وقت تھے کہ میں ٹھیک ہے مرنہ لو پھر دا ٹردہ رہا جسے بندے اعتبار نہیں ہو کی کرے گا وہ پھر اعتبار دمہانواز سے کی کرے گا آگے گا اللہ دی قسم میں میں تیرہ شاملو پہ دے دا قسم دی لوڑ کے تھے پہنڈی جتے اگلے بندے نو یقین نہ ہو بے اور قسم کیلے چیز دکھا دی جاندی مثال دے تو عورتی وہ کہہ دے میں نو گوڑ لی دی ڈبی دی قسم میں تیرہ پہ دے دے گا وہ نکڑے تو پرا میں تیرہ گیٹوں نہیں دی تو تیرہ گوڑ لی دو چیز دی کھا دی جاندی یہ جیڑی دوہ دے نزدیک موتبر ہو گئے سبحان اللہ ایک بندہ ایک چیز دا ماندے نہیں ہو گیا دس قسمیں کھالو ہونے کیا کھنا میں نو یہ دا پار کی جنیاں مزی قسمیں کھا پہا تو جیو دی موتبر کسی چیز دی قسم کھالے تو پھر وہ آکھے گا یار منتوی دا نا لیلیا میں چھاڑ دیتی گا دو چیز دا قسم کھا دی کتے جاندی چرسی نوے سواست دینا دیتا کو دیتا یقین نہیں سی انوے قسم کھانی پئی قسم کتے کھا دی جاندی جتے یقین نہ ہو گئے کھا دی کیڑی چیز دی جاندی یہ جیڑی چیز دونا دے نزدیک موتبر ہو گئے انوے ارض کیتی مولا کائنات میں چکیڑا جیڑا تیری گلتے یقین نہیں کر دا مولا لازالی کل کتاب لا رئی با فی تیری کتاب شک ہوئی نہیں جی دی زبان بے سنیا اس نبی دی زبان بے شک ہوئی نہ تیری ذات بے شک ہوئی نہ اس کلام بے شک ہوئی نہ کہ مولا تو قسمہ کیوں ذکر کر دا پی ہیں رب تعالیٰ نے فرمایا میں اس واسطے قسمہ ذکر نہیں کر دا کہ جی دے واسطے قسم چکی انوے یقین نہیں میں صرف کائنات مارے انو دسنا چانا ماں میرے نبی دے بارے جدو بھی گل کرو بڑی سوچ سمی کے کرو جی دے واسطے میں رب ہوگے قسمہ کھانا ماں تو رب نے فرمایا میں انو قسم کھان دی لوڑ کوئی نہیں پر میں یار واسطے قسم اس واسطے خا دی لوکہ انو سمجھ آدھے جی دے واسطے رب رب قسمہ ذکر کر دا پیوس محبوب دا مقاموں مرتبہ کے لئے دا بجو اے آجی ہونا ہونا آجو اگلے پاسے کہ رب نے قسم اس چیز دیکھا دی جان دی یہ جیڑی چیز سب تو زیادہ موت بر ہوگے سب تو زیادہ موت بر ہوگے توجہ ہے جی انہیں کے نکتہ پیش کرنا چاہنا اگر حضرات دی توجہ ہوگے تھے میرے پیسے ایسے گالتو پورے ہوئے دے نیون تو اسی گالتو سون کے مسکر آ پہن دیو نا منہوں پھر پتہ لائیں دے پیرنوں گالتو سمجھ آگے تے مسکرانا جڑا ہوں دا بے وہ ہمیں نہیں ہوتا وہ توڑتا کہ سمجھ آئے تھا تا ہم نہ مسکرانا کیجی ہے نا جی راب نے اس چیز دی قسم کھانی سی جڑی موت بر ہوگے دوہاں باستے موت بر ہوگے اور کسے باستے موت بر ہوگے یا نہ ہوگے لیکن جیدے باستے قسم کھاتی جاری اور جنو سنائی جاری ہو دے واسطے موت بر ہوگے توجہ ہے جی قسم کھ نے کھا دی اللہ نے کدے واسطے کھا دی جنے کیا تیرے راب نے تیرنو چھاڑ دیتا ہے اگر رب العالمین قرآن دی قسم چکل دا تو انو قرآن دی کی انہیں دس چکلوں مینو قرآن دا کی میرے قرآن نہ تعلقی کوئی نہیں میرے واسطے اس چیز دی قسم کھاؤ جیڑی تو اڈے واسطے بھی موت برے جیڑی میرے واسطے کافر واسطے قرآن موت برنی ہے رب تعالی نے محبوب دی چہرے دی قسم کھا دی محبوب دی زلفان دی قسم کھا دی ادوچی کا راز سی اور راز کی حضرات دی توجہ چھو پہلے دس نا کہ راب تعالی قسم کیوں کھا دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک قنون فرمایا فرمایا جیڑا بندہ دعویٰ کرے گا انہوں گواہ پیش کرنے پہنگے تو جیڑا بندہ دعویٰ انکار کرے انہوں قسم کھانی پہنگے دی ایک بندہ آنڈا جی نے میری بکری کھول لی جا جا کے گا لیا آنکو گواہ ہے وہ گواہ آنڈا جی میں کھولی کوئی نہیں وہ آنکو گواہ ہوگا گواہ میں گھولی کوئی نہیں میں گواہ کے تھوڑے ہمارا جا جی کہے گا پھر تم کسم چکنے ایک نون جیڑا دعویٰ کرے گا انہوں گواہ دینے پہنگے جیڑا انکار کرے گا انہوں کسم چکنی پہنگے امی جمیل نے کیا تیرے رابا نے تینے چھاڑ دیتا ہے رابا نے کیا امی جمیل تو دعویٰ کرنی پہ تیرے کو کوئی گواہ ہے سبحان اللہ انہوں نے کیا میرے کوئی گواہ نہیں ہے رابا نے کیا میں تیرے دعویٰ دینے کار کرنا انہیں پھر کیا ہوئے گا ربا جی تو دعویٰ دینے کار کرنا تے قسم رابا نے کیا ایک چھاڑے میں دو چکنا سوال میرا کھڑا ہے اگر رب العالمین قرآن دی قسم کھان دے کائنات میں تین چیزاں موتبر نہیں یا نبی موتبر یا قرآن موتبر یا رب دی ذات رب انہوں تے مان دے کون حسن تاہیں تے نبی دی مخالفت کی تھی قرآن مان لے دے تاعمیر آلا موقعانا سی انہوں نہ دوہ دی رب انہیں قسم نہیں کھان دی محبوب دے چہرے دی محبوب دے ذلفہ دی قسم کھان دی کیوں اے کافر بھئی مان آن دے سن جو مرضی کارلو یہ جڈہ سونا ہے نا یہ چوٹھا نہیں ہو ساگتا رب نے چہرے مصطفیٰ دی قسم اس بات سے کھا دی وہ کافر ہوا کبھی سمجھ دے سن جڈہ سونا ہے نبی ہے نا چوٹھ نہیں بہتا آو اے دی میں دلیل دے دمتا کہ سمجھنوے چسانی ہو جے نبی پاک نے لانے نبوت کی تا عبداللہ بن سلام یہودیاں دے بہت بڑے عالم سن اوک سارے بھئی مانہ نے مشابرت کر کہ عبداللہ بن سلام نے کیا کہ جا کے نبی پاک نے ایک دو سوال کر اے میں دے سوال کر کہ جنا دو جواب نہ دوے عبداللہ بن سلام اس تو پہلے نبی پاک نے ویکھیا نہیں سی او جدو کروں چلیا انہیں آ کے ویکھیا کہ نبی پاک صاحب بانا بیٹھے نے آ کے ویکھ کے تے واپس ٹھو رہیا انہیں کیا ہاں ابھی عبداللہ بن سلام کی سوال کیتا ہے انہیں کیا کوئی نہیں کیتا انہیں کیا لین کیا انہوں نے کہا مسئلہ علیہ کرنے کیا ہے انہوں نے کہا جو سوال نہیں کیا تو مسئلہ کیمیان لو گیا انہیں پھر کیا قد عرفتو اَنَّا وَجْحَهُ لَيْسَ بِوَجْهِنْ قَذَاب تُسْی آنڈیو چُوٹھا ہے تُسْی آنڈیو چُوٹھا ہے مکہ والیوں نانا جدہ ایڈا سونا چیرہ ہوئے ہو چوٹ نہیں بول کیونکہ کافر تسلیم کر دے سن کہ اے موتبر شخصیت جدہ چیرہ ایڈا سونا ہے ایک موتبر شخصیت ہے تا رابطالہ نے انہوں نے سامنے فرمایا سونا تیرے چہرے دی قسم تیریاں تیرے چہرے دی قسم تیریاں تائم رہ گیا میرے کوئی پانچ منٹ میں بسے لائف باندھ کرو انہوں کو جسی انہیں آپس بھی گئے